لیکچر ایمہ 3.5 میں ہم پڑھیں گے وائرسز کہ وائرسز کیا ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو کنگڈمز کے اندر کیوں نہیں پڑا ٹھیک ہے تو وائرس جو ہیں ان کے اندر لیونگ اور نان لیونگ دونوں کریکٹر جو ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں اس لیے جو ہے ہمیں ان کو کسی بھی کلاسفیکیشن سیسرم کے اندر نہیں رکھتے اب ان کے اندر لیونگ اور نان لیونگ کریکٹر کون کونسی ہیں لیونگ کریکٹر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے دی این اے اور آر این اے جو ہے ایز ای جنیٹک میٹیریل موجود ہوتا ہے یا آپ ہیریڈیٹری جو میٹیریل ہے اس کے طور پر آپ کے سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے پروٹین کا ایک کیپسیڈ موجود ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ اپنی جو ہے رپڈکشن کر سکتا ہے یعنی کہ اپنی تعداد بڑھا سکتا ہے تو یہ کریکٹر جو ہیں یہ لیونگ آرگنزم کے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نان لیونگ کریکٹر جو دیکھیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ ایکسکریشن کے پروسپ سے نہیں گزرتا نہ یہ ریسپائریشن کرتے ہیں نہ ہی وائرسز جو ہیں وہ سیلز کے بناتے ہیں یا سیلولار لائٹ میٹیریل جس طرح ہو گیا نہ اس کے اندر کوئی آرگنیلی وغیرہ بھی نہیں ہوتی یعنی کہ بہت زیادہ سیمپل ترین چیز ہوتی ہے اب یہ وائرس جو ہے یہ سب سے زیادہ سیمپل ترین لیونگ ٹھنگ بھی آپ کیا سکتے ہیں لیکن یہ سیمپل ترین جو انٹیٹی ہے یہ دنیا کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے اس کی کامل اگزیمپل آپ کے پاس کرونا وائرس ہے جو آج کل جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو یہ دیکھیں وہ سب سے چھوٹا ہے لیکن وہ کتنا زیادہ جو ہے ڈیزیز کاؤز کر رہا ہے تو نان لیونگ ریٹر میں جو ہے اس کی جو ہے اسکریشن نہیں کرتا اسپاریشن نہیں کرتا یہ سیلولر مٹیریل یا آپ یہ کسی کے سیلز کا نہیں بنا ہوتا سب سے لاسٹ اور ایمپورٹڈ جو پراپرٹی اس کی وہ ہے کرسٹلائزیشن کی یہ کرسٹل بن جاتے ہیں وائرس اگر آپ ان کو پروسس سے ان کو اوپر پریٹیکل کریں تو آپ ان کو جو ہے وہ کرسٹل بنا سکتے ہیں یا خود ہی یہ جو ہے اگر ان کو سوچپل انوارمنٹ نہ ملیں جائیں گے کہ یہ کرسٹل بن جائیں گے کرسٹل بن جائیں گے تو کرسٹل بننے کا سب سے خاص فاتح ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کو جو ہے ایک دوبارہ سے فیوریبل کنڈیشن نہیں ملے گی تو یہ تب تک کرسٹل بن رہے گے یعنی کہ انفینیٹ انفینیٹ ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے یہ کرسٹل بنے رہیں گے اور یعنی کہ یہ ان کی سپیشیز ختم نہیں ہوگی یہ آگے جو ہے انفینیٹ ٹائم کے لیے جو ہے سروائیو کر جائیں گے کیونکہ وہ یہ کرسٹل کی فارمیں بن گئے لیکن یہاں پہ دوسری بار یہ ہے کرسٹلائزیشن is a property of non-living beings یا پھر آپ کیسے نان لیونگ تھے انس کی کریکٹر ہے کونسے چیز کرسٹلائزیشن کی یعنی کہ آپ پریٹیکل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو چیز کرسٹل بن جاتی ہے وہ لیونگ تینگس نہیں ہوتی لیکن وائرس جو ہے ان کے اندر کرسٹلائزیشن والی property جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ infinite time period کے لیے survive کرسکتے ہیں اگر ہم ان کی example دیکھیں تو آپ کے پاس HIV وائرس ہے انفلویزہ وائرس ہے اور آپ کے پاس جو fresh جو ابھی چل رہا ہے وہ ہے Corona وائرس تو یہ سارے سارے وائرسز کے اندر آتا ہے موسیقی